ایودھیا میں انڈیا وائس کی خبر کا بڑا اثر دیکھنے کو ملا جہاں انمان گڑھی اور رام مندر کے پاس کے پیاؤ خراب پڑے ہوئے تھے جس کارن لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس خبر کو انڈیا وائس نے بہت ہی پرمکتہ سے دکھائی اور میئر صاحب سے جواب طلب کیا جس کے بعد میئر صاحب دراتل پر اترے اور پیاؤ کو لیا اور ٹھیک کرائے اور جو خراب پڑے ہوئے تھے ان کو ٹھیک کروایا گیا دیکھیں ریپورٹ دن مانگلوار اینڈیا وائس نے اٹھائی آواز دن بدوار ایکشن میں آئی شہر کی سرکار خراب پڑے پیاؤں میں ہر گیا پانی بجھی پیاؤز گراؤنڈ زیرو پر اترے ہم کیا سمسیہ کا سمادھار اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آہاں یہاں کچھو اٹھا پسا ہوئے تھے اور آج یہاں پہ مہین ملتا ہے کہ اس سے تو ہے اینڈیا وائس نے بڑکا بڑکا ہے بڑکا ہے پرٹن اور تیرت کی نگری کی ترج پر وکسٹ کر رہی ہے بھاگوی مندر تیار ہو رہا ہے بھاگوان مندر میں ویراج مار ہو گئے ہیں جن کے درشن کے لیے ہر روز ہزاروں لاکھوں شردھالو اہودیا پہنچ بھی رہے ہیں لیکن اس چلچلاتی دھوپ میں ان شردھالو کی پیاس بجھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھے شہر کی سرکار کی طرف سے لگائے گئے پیاؤ خراب پڑے تھے پیاؤ میں پانی نہیں تھا کئی تو کبار ہو گئے تھے پر کوپ پوری طریقے سے دیکھا جا رہا ہے اس سمیں اہودیا میں بھی پریچر جو ہے لگوک چوالی سے پیتالیس دیگری سنتگے کے قریب ہے اور لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں دھوپ میں گھوم بھی رہے ہیں یہاں پر اگر بات کیا جائے پانی کی بھیوستہ کو لے کر کے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ٹنگی لگی ہوئی ہے لیکن یہاں پر پانی کی کوئی بھیوستہ ہے یا نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی پانی نہیں آ رہا ہے جس سے سرکاریس دھالو کو جو یہاں پر آ رہے ہیں ان کو بھی یہاں پر کفی دکھتے ہوتی ہیں کیونکہ ایک طرف کی پیپٹیٹر دوسری طرف جو ہے پانی کی بھی بھی Periodستہ ساران پریٹوکوں کے ساتھ ساتھ آس پاس کے دکنداروں کو بھی اس گرمی میں پیاس سے کافی پریشان ہونا پڑتا تھا لیکن ان کے دکھ درد سننے والا کوئی نہیں تھا انڈیا بوائس کی نظر جب لوگوں کی پرشانی پر آئی تو انڈیا بوائس نے پرجور طریقے سے اس کو اپنے منچ سے اٹھایا میئر کو لائن پر لیا اور اس سمسیا کو لے کر سوال کر دیئے جس پر سویا زمدار مہکمان نیند سے جاگا اور انڈیا بوائس پر اعلان کیا کہ وہ دھراتل پر جا کر اس سمسیا کو دیکھیں گے آپ سمیہ نرداریت کر دیجئے آپ ہمارے ساتھ ہمارے سویوگی کے ساتھ کرپ گراؤنڈ پر چلیں گے بتا دیں آپ جب کہہ تو آپ جب کہہ تو سر آپ نے ابھی کہا کل جب ہم آپ سے سمیہ بات سمیہ مانگ رہے تو آپ سمیہ نہیں بتا رہے سر میں آپ کا نردار کر دو کل کتنی وجہ آپ کو سوٹ کرے گا کل بارہ بجے مان لیں مان جی دو بھر میں ہاں دو بھر ایک بجے دو بجے تین بجے پانچ بجے آپ بتائیے جب آپ بتائیں گے ہاں آپ چار بجے رکھو چار بجے ایک دو dresses بتات دیجئے سر چار بجے نم مال دو بار ٹھا ہمتتون quién آ آ سج mutant ڈینایا بودوار میر اپنےaty Verdade تمام پیاؤ کا جائزہ لیا اور جو پیاؤ خراب تھے ان کو ٹھیک کروایا ساتھ ہی اس دوران میر نے انڈیا وائز کے ذریعے ایوڈیا کی جنتہ سے وعدہ کیا کہ وہ پھر ایسی سمسیہ نہیں آنے دیں گے اور ساتھ ہی بیوستہوں کو اور ادھیک دورست کریں گے انڈیا وائز کا الگ سے دھنیواد کرنا ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں اویر کیا ہماری بیوستہوں میں جو چوب کی اس پر انہوں نے انگلی اٹھائی اور ہم لوگوں نے سوی رہتے ہیں بیوستہوں کو دور کیا انڈیا وائز کا اور اس کے جڑے ہوئے سبی درسکوں کا بہت دھنیواد اور ان کا سب کا پھر سیارتیا میں بہت سوال ہے انڈیا وائز کی سجکتہ اور لوگوں کی سمسیہوں کے سمادھان کی وجہ سے جنتہ نے خوشی ظاہر کرتے ہوئے انڈیا وائز کا آبھار جتایا تب ہی تو ہم ہیں آپ کی سوچ آپ کی آواز یعنی انڈیا وائز موسیقی لیکن یہاں پہنچہ تمام سہاں پہ رسکتے ہیں اس کو بھی انڈیا وائس کو اکتا سنبھائیا ہے اور اس کا یہاں پہ اسپانی کے ساتھ سے بھی دور کرنے کا پسکتے ہیں سہیوکی تمہیں اسپانے کے ساتھ ساتھ ہے امیشہ انڈیا وائس ہے گئے